ناظرین حقیقہ سے متعلق لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ حقیقہ کیسے کیا جائے حقیقے میں کیا کیا جائے اور بہت ساری الجنوں کے شکار ہوتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں اگر صرف یہ ایک حدیث آپ صحیح دنگ سے یاد کر لیں سمجھ لیں تو حقیقے کے ساری مسائل کا اس میں حل ہے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث سے سنا نبی دعوت کی حدیث نمبر 2838 اس میں سمورا بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ گردی ہوتا ہے اپنے حقیقے کے بدلے میں تو کیا کرنا ہوگا اس کے تعلق سے ساتوے دن اس کی طرف سے جانور زباہ ہوگا یعنی ساتوے دن تز بہو زباہ کیا جائے گا جانور وَيُحْلَقُ اور ساتوے دن ہی کیا کیا جائے گا اس کا حل کیا جائے گا اس کے بال نکالے جائیں گے وَيُسَمَّا اور اس کا نام رکھا جائے گا یہ صرف تین چیزیں ہیں حقیقے سے متعلق یعنی جس دن بچے کا حقیقہ ہو اس دن صرف آپ کو یہ تین کام کرنا اس سے زیادہ آپ کو کسی الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تین چیز کیا ہے جانور آپ کو زباہ کرنا ہے دوسرا بچے کا حل کرنا ہے تیسرا اس کا کوئی اچھا سا نام رکھنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض راہتوں میں آتا ہے کہ بچے کا جو حلق ہوگا اس کا جو بال ہوگا اس کے برابر چاندی وزن کر کے اس کو صدقے میں دینا ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اس لئے صرف یہ تین چیزیں ہیں آپ ساتوے دن جانور زباہ کیجئے اور اس کا حلق دیجئے اور اس کا نام رکھئے ان تین کے علاوہ حقیقے میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو حقیقے سے متعلق یہ حدیث تھی جس میں تین چیزوں کا بیان ہے جو آپ کے سامنے رکھا اللہ سے دعا کے لئے طرح ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے سمجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کے توفیق بھی آمین رب العالمين شکر بھی موسیقی